مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل متحدہ نان روٹی ایسوسییشن نے نان اور روٹی کی قیمت بڑھا دی روٹی کی قیمت دس روپے سے بڑھا کر بارہ نان کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ روپے کر دی گئی آج سے اطلاق کر دیا گیا ٹریفک پولیس شٹی کے روز بھی شہریوں کی سہولت کے لیے موجود ڈرائیونگ لائسینس سینٹر آج بھی کام کر رہے ہیں لائسینس ازرا کی خصوصی مہن 31 دسمبر تک جاری رہے گی گاڑی لے کر نکلنا ہے تو لائسینس لازمی ٹریفک وارڈن نے بغیر لائسینس دلہے کو بھی نہ چھوڑا شادی یادگار بنانے کے لیے چالان کارڈ دیا شہر بھر میں آگاہی بینر زاویزہ سی ٹیو کا سخت کاروائیوں کا حکم شہریوں کی بڑی تعداد گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے راوی ٹول پلازا پہنچ گئے دلہے نے بھی شادی سے پہلے گاڑی پر ایم ٹیگ لگوایا ایم ٹیگ ریجسٹریشن کے لیے ایکسائز ریجسٹریشن نمبر ضروری اپلائیڈ فار گاڑیوں کو ایم ٹیگ نہیں لگایا جائے گا ریجسٹریشن کے لیے دو دو ڈرائیب تھروں بورت کائیں موبائل سروس کا بھی انتظام اسادزہ کیلئے اچھی خبر چودہ دسمبر سے اسادزہ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی گئی اسادزہ چوبیس دسمبر تک تبادلوں کیلئے آن لائن اپلائی کر سکیں گے ٹرانسپورٹ کمپنی تو بن گئی مگر پبلک ٹرانسپورٹ میں تبدیلی نہ ہوئی پچاس سے زائد روٹس کے لیے دو سو بسوں کی خریداری کا منصوبہ کھٹائی نے پڑ گیا دو ماہ قبل حکومت کو بھیجی نئی بسوں کی سمری نظر انداز کر دی گئی لاہور میں سینتیس روٹس پر بسوں کی تعداد بتدریس کم ہونے لگی ٹرانسپورٹ کی قلت دور کرنے کے لیے ایک ہزار سے زائد بسوں کی ضرورت شہباز دور میں آپریشنل ہونے والی سپیڈوں بسیں بھی سڑکوں پر کم ہونے لگی بادشاہی مسزد مزار اقبال میں داخلے کے لیے پچاس روپے ٹکٹ پر تنازہ ٹکٹ کے معاملے پر اوقاف والڈ سٹی اتھارٹی میں تناؤ محکمہ اوقاف نے روشنائی گیڑ کو تالے لگا کر سیکیورٹی انتظامات سنبھال لیے والڈ سٹی اتھارٹی کے جانب سے واؤک تھرو گیڑ اور دیگر انتظامات سے روک دیا گیا روشنائی گیڑ بارہ سال قبل سیکیورٹی خدشات پر بند کیا گیا تھا ڈسٹک انٹیلیجنس کمیٹی نے گیڑ کھولنے کی اجازت دی ڈاکٹر آبید خان ڈی آئی جی آپریشن لاہور تائیونات زلفکار حمید ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ غلام ابشیر میکن سی پی او فیصلہ باب اشفاق آلم خان ڈی آئی جی انٹرنل اکاؤنٹ بیلٹی بھرانس تائیونات نوٹیفکیشن جاری شہر کی فضاء آلودہ سانس لینا بھی دشوار ائر کوالٹی انڈیکس کی شرعہ 348 ریکارڈ کوٹ لٹپت میں 543 گڑی شاہو 452 گلبرگ 446 مال روڈ 415 ڈیفنس کے اطراف میں شرعہ 383 ریکارڈ سرکاری ہسپتالوں میں عومی کرون سے نمٹنے کے لیے سہوریات نا پیر انتظامیہ کے دعوے باتوں تک محدود جنرل ہسپتال کے امرجنسی میں اٹوار کے روز ویکسینیشن ڈیسک بن ڈرماتالوجی ڈیپارٹمنٹ میں آئی ٹی سسٹم چلانے والوں کی چھٹی عملہ نہ ہونے سے شہری آلنائن اندراج سے بھی محروم کرونا کیسز میں کمی مضبط 4.8 فیصل ریکارڈ صرف چھبیس نئے مریض زپور چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی موت نہیں ہوئی ادھر چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے گیارہ نئے مریض زپور ہسپتالوں میں دو سو تئیس مریضوں کا علاج جاری ایک سو سات انڈور اور آؤٹڈور مقامات سے لاروہ تلف کر دیا گیا انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز میں مریضوں کے لواہکین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مضبوط لواہکین کے لیے آرام گاہ دماغ کی آپریشن کے لیے انجیکشن بھی دستیاب نہیں مریض کے بھائی کا شکفہ مہنگے ترین بھارتی ملبوسات دبائی کے راستے پاکستان منتخلی کا رجھان کسٹمز انٹیلیجنس کا سگیاں کے قریب قدیر کارگو پر شاپا دو کروڑ اسی لاکھ روپے کی جوڑے لہنگے برامت انڈین ملبوسات کنٹینرز میں کراچی سے لاہور پہنچائے گا قطر ائرویز کا پاکستان سے پروازوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان ہفتہ بار چھپن پروازیں آپریٹ کریں گی مسافروں کو لاہور سے بزریہ دوہا ایک سو چالیس ممالک میں رسائی ملے گی پاکستان کے لیے کتیس مائے دوہزار بائیس تک شیڈیول جاری چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیرے صدارت اجلا سابق وزیراعظم راجہ پرویزہ شرف کمر زمان کائرہ کی شرکت سید حسن مرتضی شہزاد سائید چیمہ فاروق گھرکی اور ڈیگر بھی شری بلاول بھٹو سے اینی ایک سو تین تیس کے کارکن بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم امران خان کی کل لاہور آمل متبختے ہیلتھ انشورنس کا اعلان کریں گے گورنر وزیراعظم پنجاب سے ملاقاتیں شیڈیول میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرنسپل ملاقات کریں گے یکم جنوری سے لاہور کا شناختی کارڈ رکھنے والے ہر شہری کو صحت کی سہولت میسر ہوگی محدود پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرایا جا سکے گا سرکاری ہسپتال ہیلتھ انشورنس کے پینل میں شامل نہیں لاہور میں جنگ اکتر کے غازیوں بہاری کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب جنگ اکتر میں حصہ لینے والے افسران میں یادگاری شیر تقسیم کی ڈی زی پی اچھ جواد قریشی کی والدہ کا انتقال نماز جنازہ ٹاؤنشپ میں آدھا مرہومہ سابق چیف سیکٹری پنجاب جاوید قریشی کی اہلیہ تھی نماز جنازہ میں انجم محمود برد یاسر گلانی نصدادار علی نوازشاہ عبرار احمد مدسر اجاز شہزاد تاریخ رانہ سفدر سمیت دیکھر کی شرکت مرہومہ کے سال سواب کے لیے قرآن خانی کل زہر کی نماز کے بعد ہوں جماعت اسلامی کا اب جاگ میرے لاہور مہم کے تحت ملتان چنگی میں احتجاج بجلی کی قیمتوں میں اضافے بیروزگاری اور مہنگائی کے خلاف نارے بازی میاں ذکرالہ مجاہد، عبدالعزیز عابد، غلام حسین بلوچ، چودری عبدالباہد، بشیر احمد اور دیگر کی شرکت کوٹ لکپت کے علاقے قادر ملت کالونی کی سڑکیں کئی برس سے ٹوٹ پوٹ کا شکار گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مقین شدید پریشان شہریوں کے عالی حکم سے نوٹس لینے کا متعلق فیض احمد فیض کی عدوی خدمات پر خصوصی نشست الہمراہ بھی ہوگی کمیشنر محمد عثمان کا سٹی آف لٹریچر کے بینر تلے تقریب کے حوالے سے ٹوٹ واسا اور NDA ٹیمز کرکٹ میرچ میں مد مقابل علین ڈار کرکٹ اکیڈمی میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی خصوصی شرکت دا سا ٹیم نے 150 رنز کا حدف پورا کر کے NDA کو ہرا دیا معروف سائیکلسٹ کا جلانی پارک میں سائیکل ٹریک پر راؤن بچے نوزوان مرد خواتین سائیکلسٹ کی بریت عادات میں شرکت پی ایچ افسران پارک انتظامیہ بھی شریف سائیکلسٹ نے شہریوں میں پھول تقسیم کیے نمائش بھی دیکھتے اور جلانی پارک میں گلے داؤڑی نمائش جاری باغوں کا شہر مختلف اقسام کے پھولوں کی خوشبو سے محک اٹھا شہریوں کی فرمائش پر نمائش میں دو دن کی توسیح نایاب پھولوں کی سو سے زائد اقسام سجائی گئے موسیقی